دوستو اگر آپ بھی اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لئے ڈیلٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آج گے اس وڈیو میں میں آپ کو step by step بتاؤں گا کیا آپ اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لئے ڈیلٹ یا فیر بند کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے فیس بوک اکاؤنٹ میں جانا ہے اور فیس بک اکاؤنٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر 3 لائن دکھائے دے گی آپ کو 3 لائن میں جانا ہے اور 3 لائن میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر سب سب پر سیٹنگ والے اپچن دکھائے دے گا آپ کو سیٹنگ والے اپچن میں جانا ہے اور جیسے آپ سیٹنگ والے اپچن پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک اپچن دکھائے دے گا اکاؤنٹ سینٹر تو یہاں سے آپ کو اکاؤنٹ سینٹر میں جانا ہے اور اکاؤنٹ سینٹر میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کافی سارے اپچن دکھائے دیں گے تو یہاں سے آپ کو پرسنل ڈیٹیلز میں جانا ہے اور پرسنل ڈیٹیلز میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنی personal details دکھائے دے گی جیسے یہاں پر آپ کو اپنی email id اور date of birth دکھائے دے گی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائے دے گا account ownership and control تو آپ کو account ownership and control میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک option دکھائے دے گا deactivation اور deletion تو یہاں سے آپ اپنے facebook account کو delete بھی کر سکتے ہیں اور اس کو deactivate بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے deactivate اور deletion پر کلک کر دیتا ہوں اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے facebook کی profile دکھائے دے گی آپ کو اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا یہاں پر لکھا ہے deactivating اور deleting your facebook account اور یہاں پر آپ کو اس طرح سے دو option دکھائے دیں گے deactivate account اور delete account تو یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے facebook account کو deactivate کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو ہمیشہ کے لئے delete کرنا چاہتے ہیں جیسے معلوم ہے اپنے facebook account کو ہمیشہ کے لئے delete کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے delete والے option کو چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو continue پر کلک کر دینا ہے اور continue پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ سے reason چوز کرنے کے لئے بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنے facebook account کو delete کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے according کوئی بھی reason چوز کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی reason یہاں سے اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک reason چوز کر لیتا ہوں میں یہاں سے یہ والے reason چوز کر لیتا ہوں i don't feel save on facebook اس کے بعد آپ کو continue پر کلک کر دینا ہے اور continue پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیا page open جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پھر سے continue پر کلک کر دینا ہے اور continue پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے permanently delete account اس کے بعد آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا deactivate account اگر آپ اپنے facebook account کو ہمیشہ کے لیے delete نہ کر کے اس کو کچھ دنوں کے لیے delete یا پھر بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے deactivate account والے option کو چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو facebook account ہے وہ deactivate ہو جائے گا اور آپ کا facebook account کہیں پر بھی so نہیں ہوگا نہ تو آپ کا facebook account اس کے بعد آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا download your facebook information تو download info پہ click کر کے آپ اپنے facebook کی information کو download کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اپنے facebook account میں جو بھی post یا فی real وغیرہ upload کیے اگر آپ ان کو download کرنا چاہتے ہیں تو آپ download info پہ click کر کے ان سب کو download کر سکتے ہیں اگر آپ download نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے اور scroll down کرنے کے بعد آپ کو پھر سے continue پہ click کر دینا ہے اور continue پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ سے آپ کے facebook account کا password پوچھا جائے گا تو یہاں پر آپ کو اپنے facebook account کا password ڈال دینا ہے اور اگر آپ کو اپنے facebook account کا password یاد نہیں ہے تو اس topic پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو description میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے facebook account کا password پتہ لگا سکتے ہیں تو مجھے اپنے facebook account کا password یاد ہے تو میں یہاں پر اپنے facebook account کا password ڈال دیتا ہوں اور password ڈالنے کے بعد آپ کو continue پہ click کر دینا ہے اور continue پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option دکھائے دے گا delete account آپ کو delete account پہ click کر دینا ہے اور delete account پہ click کرنے کے بعد آپ کو 30 دن تک اپنے facebook account کو login نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو facebook account ہے وہ اوٹومیٹک پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو تیس دن کے اندر پھر سے لوگن کر لیتے ہیں تو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اس لئے اگر آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو تیس دن تک اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لوگن نہیں کرنا ہے تو دوستو آپ بھی اس پروسس کو فولو کر کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ یا پھر بند کر سکتے ہیں